ملٹی دائمینشن ایرے کے بارے میں بات کریں گے ایرے کے دائمینشن کو ہم جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم ون یا ٹو دائمینشن رکھتے ہیں ٹو دائمینشن ایرے کا بہترین مثال چیز بورڈ ہے جس میں ایک دائمینشن روز کی تعداد اور دوسری دائمینشن کولمز کی تعداد بتاتا ہے ایرے اس ڈیکلیریشن ملٹی دائمینشن ایرے ڈیکلیر کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایرے ٹائپ لکھیں گے اس کے بعد ایرے کا نام اور ڈبل وریکرز میں ایرے کی ڈائمینشن لکھیں گے ایرے انیشیلائزیشن ایرے انیشیلائز کرنے کے لیے ہم ایرے کا نام لکھتے ہیں اور بریکرز میں ایرمنٹ کا رو نمبر اور کولم نمبر لکھتے ہیں اور ویلیو اسائن کرتے ہیں ایرے کے ایرمنٹ کو ایکسس کرنے کے لیے ہم ایرے کا نام لکھتے ہیں اور بریکرز میں ایرمنٹ کا رو نمبر اور کولم نمبر لکھتے ہیں ہم ایرے کو ڈیکلیر اور انیشیلائز ایک ساتھ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ون ڈائیمیشنل اری کے لیے ہم سنگل لیوب استعمال کرتے تھے ملٹی دیمیشنل اری کے لیے ہم نیسٹیڈ لیوب استعمال کریں گے نیسٹیڈ لیوب کا مطلب ایک لیوب میں ایک اور لیوب اب ہم ایک پروگرام کرتے ہیں سب سے پہلے میں انٹیجر کا ایک میٹرکس یا دیول انیشیلائز کروں گا اس کے بعد نیسٹیڈ لیوب بناؤں گا یہ لیوب روز کے لیے ہے اور یہ لیوب کولمز کے لیے ہے اس اسٹیٹمنٹ سے ہر روز کے بعد نیو لائن پرنٹ ہوگا جب میں کمپائل کروں گا تو کچھ اس طرح سے ریزلٹ ہوگا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا اگلے لیسن میں پھر ملیں گے انشاءاللہ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا شکریہ